آج کی کہانی کا شیر سکھ ہے کینسیز ردہ تو آئیے ہم سنتے ہیں کہانی کینسیز ردہ سہیلی رینہ کی گھر آج کچھ زیادہ چہل پہل تھی اے رینہ بھی بڑیا تیار ہو کر کہیں جانے کی تیاری میں تھی اشانک ہم اس کے گھر پہنچ گئے تھے سو سبھی کو مجبوری میں رکنا پڑا سبھی تھوڑا ڈسٹرپ ہو گئے میرے پتی نے پانی کا گھوٹ لیتے ہوئے پہنچا کہاں جانے کی تیاری چل رہی ہے اور ساتھ میں یہ بڑے بڑے ٹپن آخر ماجرہ کیا ہے رینہ کے پتی موہن بھائی صاحب کچھ کہہ پاتے اس سے پہلے رینہ تپاک سے بولی کہ اب جب آپ لوگ آہی گئے ہیں تو ہمارے ساتھ چلو بہیں پتہ چل جائے گا کہ آخر یہ سب لے کر ہم جا کہاں رہے ہیں رینہ پھر بولی ارے پریتی آج صبح چار بجے سے اٹھی ہوں اور ہاتھ منٹ بھر کو بھی نہیں رکے ہیں یہاں ہم دونوں سہیلیوں کی باتیں ہی چلتی رہیں اور ادھر ہمارے پتی دیو نے ساتھ جانے کے ہم ہی بھر دی اب ہم دونوں بجپن کی سہیلیاں گاڑی کی بیچ کی سیٹ پر بیٹھ گئیں حالانکہ میری سہیلی کی ایک خاص بات ہے کی وہ بہت بڑی کامچور اور ایک نمبر کی بطول باج بھی ہے گاڑی اپنے گنتب بھی کی اور چلی ہماری باتوں کا سلسلہ شروع ہوا اور رینہ بولے جا رہی تھی ہمارے پتی کے پانچ بھائی ہیں کنتو کسی کو یہ بات یاد نہیں رہی وہ تو یہ ہی ہیں جو سسر جی کے نام پر لوگوں کو بھوجن کراتے ہیں آج سات سال ہو چکے ہیں کنتو میں نے ان کا نیم ٹوٹنے نہیں دیا اب بیٹھے دو سال سے ہم گھر پر اپنے سسر کا جنم دن نہیں مناتے ہیں کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ نہ تیر استدار تو سب جلتی ہیں بھوجن کر کے چلے جاتے ہیں اور برائیاں گناتے ہیں اس لیے پچھلے دو ورسوں سے سسر جی کے جنم دن پر ہم سب ردھا سمجھا کر ردھوں کو بھوجن کرا دیتے ہیں سہیلی دینہ کی باتیں رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی کار کی کھڑکی سے آ رہی تھنڈی تھنڈی ہوا سے کچھ راحت مل رہی تھی میں آنکھیں مود کر بیٹھی تھی میرے جہن میں کچھ پران یادیں دستک دے رہی تھی بات لگ بھگ آٹھ سے دس سال پرانی رہی ہوگی میرا رینہ کے گھر آنا ہوا تھا کہ درواجے پر جور جور کی آواجیں سن کر کچھ ٹھٹک گئی تھی رینہ اپنے پتی سے کہہ رہی تھی کہ بڑھے بڑھیا کا ٹھیکہ کیا ہم ہی نے لے رکھا ہے پانچ پانچ مستنڈے بھائی ہیں کوئی نہیں دیکھتا ابھی پچھلے سال ہی دونوں پورے دس دن رہ کر گئے تھے سب کتنا پریشان ہو گئے تھے اوپر سے تمہارے پاپا کی خانسی اوف پورا گھر کو بیمار بنا دے گی اب بچے بھی بڑی مشکل سے ایڈجسٹ کر پائے تھے نا آپ تو سیدھا اپنے بھائی سے کہہ دو بچوں کے اگزام ہے ہمیں ڈسٹرب نہ کریں اور اگر دونوں یہاں آئے تو میں اپنے مائکے میں رہوں گی تم ہی کرنا اپنے ماں باپ کی سیوہ دونوں کو دیکھو اس عمر میں بھی کتنا کھاتے ہیں مجھ ہی دونوں ٹائم چار چار روڈیاں زیادہ بنانی پڑتی ہیں رینہ اور اس کے پتی میں یہ تقرار جوڑ جوڑ سے چل رہی تھی اور یہاں میں یہ سب باتیں سن کر بھین ٹھٹک گئی تھی اور اس دن درواجے سے ہی باپس آ گئی تھی اس گھڑنا کے کچھ دن بعد پتا چلا تھا کہ پانچ بیٹوں کے بردھ ماں باپ کو شہر میں ہی الگ سے کمرہ لے کر رہنا پڑ رہا تھا ان پانچ بھائیوں کی بہن ریوٹی نے دونوں بیمار ماتا پتا کو کچھ دن اپنے گھر بلا لیا تھا اچھے سے دبادارو چل رہی تھی لیکن رینہ کو یہ پسند نہیں آیا اور اس نے اپنے پتی سے پھون لگوا کر ماں باپ سے کہلوایا تھا کہ یدی بیٹی کے گھر رہو گی تو کیڑے پڑیں گے دوسرے دن ہی دونوں روتے ہوئے اپنی بیٹی کے گھر سے چلے گئے تھے اجانک جانے کا جب بیٹی نے اپنی ماں سے کارن پوچھا تو ماں پھبک کر روتے ہوئے بولی تھی کہ بیٹا اب تیرے گھر کبھی نہیں آؤں گی پھون پر تیرے بھائی نے کہا ہے کہ بیٹی کی گھر کا کھاؤ گے تو کیڑے پڑیں گے یہ سنتے ہی بیٹی کی آنکھوں سے آنسوں کا ریلہ بہن نکلا تھا دونوں بردھ پتی پتنی روتے ہوئے بولے تھے کہ کاس پانچ پانچ بیٹوں کے استان پر تو اکیلے بیٹی ہوتی اور دھیدے دھیدے پیر کھچورتے ہوئے اپنے کرائے کے گھر پہنچ گئے جہاں کچھ ہی دنوں بعد ماں نے تو اس دنیا سے البدہ کر دیا تھا کنتو پتہ کا ایک سال کا جیبن کیسے گجرا تھا وہ سب ان کے پریجنوں کو پتا ہے یہ سب بات نے سوچ کر پریٹی کی آنکھوں سے آنسو آ گئے یہاں رینا اپنی بڑھائی کی قصیدے پڑھے جا رہی تھی باتوں میں کب سفر پورا ہو گیا پتا ہی نہیں چلا اور ہم پہنچ گئے بردہ سرم جہاں تقریباً پچاس سات بردھ رہتے تھے اور رینا ماتر چھے آٹھ لوگوں کا بھوجن لے کر آئی تھی مڑک مڑک کر بڑیاں سیلفی لی اور پورے پریبار و پریشتوں کو شیئر کر دی جس میں لکھا ہم سب نے آج بردہ سرم میں سب کو بھوجن کر آیا میں یہی سوچ رہی تھی کہ جن ماں باپ کو جیتے جی دو روٹیاں دینے میں کسٹ ہوتا تھا آج ان کے نام پر وہاں وہاں لوٹنے میں کوئی قسن نہیں چھوڑی جا رہے کیا گجب کی ستھا ہے